السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سٹڈی آئی ہے اور یہ سٹڈی آئی ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سٹڈی ہے جس نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شخص کو کیسے دوسرے سے لگتا ہے یعنی کس قسم کے لوگ کس قسم کے لوگوں کو جو یہ کرونا کے وائرس کو منتقل کرتے ہیں اس کے اوپر ہوئی ہے سٹڈی اور اس کا آغاز ہوا تھا مارچ میں اور یہ سٹڈی چلی ہے آگست تک یعنی آلماس چھے سے سات مہینے تک انہوں نے اس چیز کو سٹڈی کیا ہے نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی سٹڈی ہے بلکہ یہ سب سے لمبی چلنے والی بھی سٹڈی ہے اور تقریباً تیس لاکھ لوگوں کے اوپر اس سٹڈی کو کیری کیا گیا ہے اور اس میں خاص طور پر یہ دیکھا گیا تھا کہ جو تقریباً پونے چھے لاکھ لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کیا گیا پچاسی ہزار یعنی ایٹی فائیو تھاوزنڈ کرونا کے کنفرم کیسز سے یعنی وہ ایکسپوز ہوئے اور پھر دیکھا گیا کہ کس قسم کے لوگوں کو کس قسم کے لوگ جو ہے وہ انفیکشن دیتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے اس کو کرونا کا انفیکشن ہوا ہے اور وہ چار دن سے اپنے گھر میں تھا جب وہ علامات کے ساتھ تھا پھر وہ ہاسپٹل میں گیا یا وہ کسی ایسے سینٹر پہ گیا جہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہوا ہے تو کنفرم ہوا کہ اس کو کرونا کی انفیکشن ہے لیکن چار دن سے وہ اپنی فیملی یا اپنے دوست جن سے ملا ہوا تھا تو وہ تمام لوگ ایکسپوز ہوئے تھے تو اس طرح کے لوگوں کو جب گنا گیا تو وہ تعداد بنتی تھی ایٹی فائیو تھاوزنڈ انفیکشن انفیکٹڈ کیسز کو پونے چھے لاکھ یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ لاکھ اور پنجاتر ہزار جو لوگ ہیں وہ ایکسپوز ہوئے تھے پچاسی ہزار کنفرم کرونا کے قصے سے اور یہ سٹڈی کنڈکٹ کی گئی ہے جو انڈیا کا ساؤتھ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ انڈیا سے کافی فیملیر ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ ساؤتھ کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں جو اکثر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ساؤتھ وہ ہے جو پاکستان کے ایریا سے دور ہے یا سری لنکا والی سائیڈ پہ ہے تو جو انڈیا کا ساؤتھ ہے اس کی دو سٹیٹس کے اندر یہ سٹڈیز کنڈکٹ کی گئی اور جب نہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جاننا کہ یہ کانٹیکٹس کون سے ہوتے ہیں جو آگے پھیلاتے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بچوں کا کیا ہے کہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو کرونا کی انفیکشن کم ہوتی ہے تو اس سٹڈی نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو کرونا کی انفیکشن کم نہیں ہوتی بلکہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی بڑوں کو ہوتی ہے دوستو یہ جو سٹڈیز ہیں میں ان کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ سٹڈی اور یہ جو بدھ گزرا ہے ونسڈے اس کو یہ ریلیز ہوئی ہے یہ سٹڈی تو ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ جو بچے ہیں ان کو بھی اتنی ہی کرونا کی انفیکشن ہوتی ہے جتنی کے دوسروں کو ہوتی ہے اور جو خاص بات یہ تھی کہ اس وقت بھی یہ کرونا کی انفیکشن ہوئی جب یہ سکول بند تھے یعنی بچوں کے سکول بند ہے اس کے باوجود بچوں کو کرونا کی انفیکشن ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ہماری طرح مارچ اپریل کے بعد سے سکولز جو ہیں وہ بند ہے تو جب انہوں نے تھارولی سٹڈی کیا ڈیپلی سٹڈی کیا تو ان کو پتا چلا کہ بچوں کو جو انفیکشن ہے وہ بچوں سے نہیں لگتی بلکہ بچوں کو بھی ان کے گھر میں جو موجود بڑے ہوتے ہیں ان سے ہی یہ انفیکشن لگتی ہے تو اس لیے بچے ٹرانسمیشن کا باعث نہیں بنتے بلکہ بڑوں میں اور خاص طور پہ جب اس سٹڈی کو انیلائز کیا گیا تو وہ لوگ جن کی عمر بیس سال سے لے کے پینتالیس سال تک ہے وہ سب سے بڑے وجہ بنی ہے اس انفیکشن کے معاشرے میں پھیلنے کی لیکن اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات جو ہم لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ جو یہ ایٹی فائیو تھاؤزن کیسز تھے ان میں سے ستر فیصد تو وہ لوگ تھے جنہوں نے انفیکشن کو نہیں پھیلایا یعنی جو پچیس فیصد لوگ تھے صرف وہ وجہ بنی اس انفیکشن کو باقی معاشرے کے لوگوں کو دینے کی اور ان میں سے بھی آٹھ فیصد وہ لوگ تھے دوستو آٹھ فیصد آٹھ فیصد کا مطلب ہے کہ ہر سو میں سے آٹھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کم از کم سکسٹی پرسنٹ لوگوں کو یہ انفیکشن دی اور ان کو ہم کہتے ہیں سپر سپریڈرز تو دوستو یہ جو سپر سپریڈرز ہوتے ہیں اس کا ذکر آپ لوگ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا اس کو کرونا کی انفیکشن تھی لیکن اس ایک شخص سے یہ انفیکشن کسی اور بہت بڑے گروپ ہی ہے لوگوں کے گروپ کو یہ پہنچ گئی میں نے اس کے اوپر پچھلے دینا ایک ویڈیو بنائی تھی سپریڈرز پہ کہ کیسے امریکہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کہ جہاں پہ ایک شادی کی تقریب تھی جہاں پہ کوئی ایک شخص تھا جس کو کرونا کی انفیکشن تھی لیکن اس کی وجہ سے ایک سو ستر لوگوں کو انفیکشن ہوئی وہ جو ایک سو ستر کے قریب لوگوں کو ہوئی انہوں نے آگے بہت سارے لوگوں کو انفیکشن دی اور بہت بہت دور کے علاقوں میں دی تو یہ جو سپریڈرز ہوتے ہیں اس سٹیڈی نے بھی یہی بتایا کہ ستر فیصد تو وہ لوگ ہیں جو انفیکشن کو آگے پھیلانے کا باعث نہیں بنتے لیکن آٹھ فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک شخص بہت سارے لوگوں کو انفیکشن دیتا ہے لیکن جو بچے ہیں بچے بچوں میں صلاحیت کم ہے کہ وہ دوسروں کو انفیکشن دے یا اپنی عمر کے باقی لوگوں کو دیں یہ بچے بھی عام طور پر جو بڑے لوگ ہیں جن کی عمر میں نے آپ کو بتایا کہ بیس سے پنتالیس سال تک ہے تو وہ ہیں سپر سپریڈرز وہ کیونکہ مارکیٹس میں جاتے ہیں وہ پورا شہر گھومتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو انفیکشن دیتے ہیں تو اس سٹیڈی سے ہمیں کافی کچھ سکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں اپنی طرز کی پہلی اور سب سے بڑی سٹیڈی ہے اور جس نے کنکلوزیولی یہ بتایا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ٹرانسمیشن کا باعث نہیں بنتے ہیں بیس سے پنتالیس سال کے لوگ باعث بنتے ہیں اور کچھ کم وہ لوگوں کی تعداد ہے جو بہت سارے لوگوں کو انفیکشن دیتی ہے ساتھ ہی سٹیڈی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب بھی اس پورے چھے سے ساتھ مہینے کے دوران جب بھی لاک ڈاؤن کیا گیا تو انفیکشنز کا ریٹ بہت زیادہ ڈراؤپ ہوتا ہے یہاں تک کہ جو سپر سپریڈرز ہیں وہ بھی انفیکشن نہیں پھیلا سکتے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جس بھی معاشرے میں لوکیلٹی میں محلے میں کمیونٹی میں یا کسی شہر کے حصے میں جب لوگ فیزیکل ڈسٹنسنگ کرتے ہیں ماسک پہنتے ہیں اور ہینڈ واشنگ کرتے ہیں سینٹائزر کا استعمال کرتے ہیں اور چھنکتے ہوئے اور کھانسی کرتے ہوئے اپنی بازو کا حصے کا استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ ٹرین کیا گیا ہو تو وہاں پہ جو ٹرانسمیشن کا ریٹ ہے وہ باقی علاقوں کی نسبت بہت کام ہوتا ہے تو ہمیں اس سٹڈی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے لازمی فیزیکل ڈسٹنسنگ کرنی ہے ہم نے ماسک پہننا ہے ہم نے ہینڈ واشنگ کرنی ہے ہم نے سینٹائزر یوز کرنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی کیونکہ جیسے جیسے اب سردیاں آتی جائیں گی یہ چیزیں کم ہوں گی یعنی یہ ہمارے جو فیزیکل بیریرز ہیں یہ کم ہو جائیں گے ہم ایک چھوٹی جگہوں پہ زیادہ فیملی کٹھا ہوا کرے گی تو ایک شخص کی جو چھینک ہے یا کھانسی ہے وہ ساری فیملی کو یہ وارث دے دے گی اسی لئے ہم نے بہت زیادہ محتاط ہونا ہے یہ سردیاں شاید ہماری زندگی میں آنے والی ہر جو سردی تھی ہر جو ونٹر تھا پہلے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب تک ویکسین نہیں آ جاتی ویکسین سب کو نہیں لگ جاتی اور ویکسین کا ہمیں اثر بھی نظر نہیں آنا شروع ہو جاتا ہے تو واحد ذریعہ اس انفیکشن سے بچنے کا وہ ہے کہ ہم یہ فیزیکل میتھڈز کو یوز کریں میں آج کے اپنے جو دوسرا میرا مین چینل ہے اس کے اوپر میں امریکہ کا جو صدر ہے ٹرامپ اور اس کی بیگم ان کو دونوں کو یہ کووڈ ہو گیا ہے تو میں اس کے اوپر آلریڈی بتا چکا ہوں یہ شیئر کر چکا ہوں ویڈیو کے صرف ماسک نہ پہننے کی وجہ سے کیسے وہ پھر کرونا کا شکار ہوئے دوستو آپ بھی اپنے محلے میں اپنی فیملی میں اپنے دوستوں میں یہ میسیجز پھیلائیں ان کو پلیز لوگوں کو کہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرونا نہیں ہے لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں لیکن کیونکہ ریڈ ڈراؤپ ہوا ہوا ہے کیونکہ انفیکشن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پہلے تھی لیکن اگر ہمارا یہی طرز حمل رہا تو یہ انفیکشن دوبارہ آ سکتی ہے ہم نے آپ نے ہم سب لوگوں نے اس انفیکشن سے انشاءاللہ بچنا ہے اس لئے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا لازمی خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور رازمائی سے محفوظ رکھیں